اس وقت کی بڑی خبر سے برفر صاحب کو واقف کروا دیں آپ کو بتانا چاہیں گے کہ رام رحم کو دس سال کی نہیں بلکہ بیس سال کی سزا ہوئی ہے دو معاملوں میں دس دس سال کی سزا سنائی گئی ہے اور بیس سال اب رام رحم کو جیل میں کاٹنے ہوں گے یہ بات خود سی بی آئی کی طرف سے اسپشٹ کر دی گئی ہے صاف کر دی گئی رام رحم کو دو معاملوں میں دس دس سال کی سزا سنائی گئی ہے اس کے لئے جو اس میں دونوں پڑھتا ہیں ان کو چودہ چودہ لاکھ روپے کا معاوضہ اور پندرہ پندرہ لاکھ کا جرمانہ بھی لگایا گیا ہے رام رحم پر یعنی کہ اب رام رحم بیس سال تک جیل میں رہیں گے پردیپ کمار اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تمام جانکاری ساتھ پردیپ آخرکار یہ صاف ہو گیا کہ رام رحم اب بیس سال تک جیل میں رہیں گے دیکھیں عدالت کا عبود پورف فیصلہ اور جس طریقے سے فیصلہ سامنے آیا ہے تھوڑا بھرم کی سکت بنی تھی کیونکہ جو ڈیرہ کے وقیر تھے ان کی اور سے کہا گیا ہے کہ دس دس سال کی سجا دو معاملوں میں ہوئی ہے یہ اس کی تھی صاف نہیں کی تھی کہ کیا سجا ایک ساتھ ہوگی یا لگا ساتھ ہوگی لیکن اب اس کی تھی صاف ہوئی ہے سیڈی آئی کی اور سے بیان آیا ہے اور سیڈی آئی نے صاف کر دیا ہے کہ یہ سجا لگتار چلیں گی یعنی چیزے طور پر ایک ساتھ یہ سجا نہیں ہوگی دس سال اور دوسرے معاملے میں دس سال کی سجا ہے یعنی بار دس سال جب سجا پوری ہو جائے گی تب دوسرا معاملے کی سجا شروع ہوگی دس سال میں نے یہ بتائیے یہ بتائیے پردیب کیا یہ کنفیوجن جو تھا کیونکہ رام رحم کے وقیل نے آ کر جب آگے بیان دیا تو ایک ہی استطیتی پیدا ہوئی تھی تو یہ کنفیوجن ایسا تو نہیں ہے کہ رام رحم کے وقیل میں بھی رہا ہو اور کیونکہ اس سے جو ان کے معاقل ہے یعنی کہ جو اس معاملے میں دوشی رام رحم ہے ان تک بھی غلط جانکاری پہنچی ہو تو یہ کنفیوجن کلیر تھا یا پھر کیا بات ہے دیکھیں استطیتی صاف نہیں ہے کیونکہ یہاں پر کافی یماؤڑا تھا میڈیا کرنیوں کا اور جب ان کے وکیل بھار آئے تب ان سے سوال پوچھا گیا تب انہوں نے کہا دس سال کی سجا ایک معاملے میں اور پندرہ لات کا جربانہ دوسرے معاملے میں بھی دس سال کی سجا اور پندرہ لات کا جربانہ لیکن آج یہ سجا کیا لگتار چلنے والی سجا ہے یا ایک سجا ہے اس کو لے کر بھرم بن گیا کیونکہ دوسرے بیان میں انہوں نے ایک ایجنسی کو جو بیان جیا اس نے کہا کہ یہ سجا جو ہے ایک سجا چلے گی اس کو لے کر بھرم بن گیا تھا اور یہ کہا گیا کہ لگتار سجا نہیں چلے گی یعنی کھل ملاکت دس سال کی سجا رہے گی لیکن اس کے بعد جب سی بی آئی کی عورت سے زمتر سادہ گیا سی بی آئی نے صاف کر دیا کہ دو الگ الگ معاملے ہیں اور دونوں معاملوں میں دس سال کی سجا ہوئی ہے یعنی یہ لگتار جو سجا ہے وہ چلے گی یہ دس سال جب ایک سجا کے پورے ہوں گے تب دوسری بار دس سال کا یعنی پردیب کیا یہ بھرمکہ ستی رام رحیم میں بھی ہو سختی ہے کیا کہ انہیں دس سال کی سجا ہوئی ہے پھر بی سال کی سجا ہے محاملے میں بھی کیونکہ دو ساجیوں پر یعنی سو سن سے محاملہ جڑا ہوا ہے لہذا جا اس کیس کو بھی الگ کیا عدالت نے اپنے فیصلے میں اور مانا جا رہا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ دونوں معاملوں میں الگ الگ سجا کا پراہ دان کرتے ہوئے لگتار سجا چلنے کا حکم سنایا ہے عدالت نے